دوستو کیسے کبھی کبھی زندگی میں آپ کا ایک سٹیپ آپ کو اس دشاں میں لے جاتا ہے جہاں آپ کے لیے کوئی بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آتا آپ زندگی میں اکیلے ہی کھڑے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں اور اس اکیلے پن میں آپ اتنے زیادہ پھس جاتے ہیں دلدل کی طرح کہ اس سے باہر نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایسی ہی ایک ابھی نتری کی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں جن کے ایک سٹیپ نے ان کی زندگی کو پرباد کر دیا دوستو یہ بات ہے ششی کلا جی کی ششی کلا جی اپنے جیون کے بارے میں ایک انٹرو کو دران بتاتی ہیں کہ ان کے جیون میں بہت سے اتار چڑھاوائے فلمی کریئر میں بھی اور پرسنل لائف میں بھی بتاتی ہیں کہ ان کے پتا جی شولاپور میں ایک بہت بڑے کپڑے کے ویپاری تھے بہت بڑا بزنس تھا اپنی چھے چھے بیلڈنگز تھی ان کی اور جتنا بھی پیسہ وہ اپنے کام اپنے بزنس سے کماتے تھے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لنڈن میں بھیج دیا کرتے تھے دراصل بات یہ تھی کہ ان کا چھوٹا بھائی لنڈن میں پڑھائی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا بھائی کے ساتھ بہت پریم تھا ششی کلا جاولکر کے پتا جی کو اور دوستوں وہ کہتی ہیں کہ اپنے پریوار کی اور دھیان کم رہتا تھا سارا دھیان بھائی پر تھا حالانکہ پریوار کی تیخ ریک میں کمی تو نہیں آئی لیکن کبھی بھی پتا جی نے پریوار کے لیے یا ہمارے لیے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے کبھی کوئی پیسہ نہیں چھوڑا کوئی سیونگز نہیں کی جتنا کماتے پورے کا پورا لنڈن اپنے بھائی کو بھیجوا دیا کرتے اور جب بھائی کو باہر ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی تو اس نے پریوار کو بلانا ہی بند کر دیا بھائی کی طرف دیکھنا ہی بند کر دیا جس بھائی نے پڑھایا لکھایا لنڈن بھیجا یہاں سے بھی پیسے بھیجتا رہا اس بھائی کو بلانا بند کر دیا اس چھوٹے بھائی نے سب کچھ بھول گیا وہ بھائی اور یہاں بزنس ٹھپ ہو گیا پاپا دیوالیا ہو گئے اور سبھی کی سبھی جو بیلڈنگز تھیں وہ بک گئیں گھر تک بھی اپنا نہیں رہا اور بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں دوپہر کا یا رات کا کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا یہ اشنگ کا رہتی تھی یہ دوویتہ رہتی تھی من میں کہ ہمیں رات کا کھانا شاید نہ مل پائے اور ہم یہ دعا کرتے تھے کہ کوئی ہمیں کھانے پر انوائٹ کر لے اور ہمارا پیٹ بھر جائے گا ہماری بھوک مٹ جائے گی ایسا وقت ششکلہ بتاتی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہم چھوٹے تھے میری عمر محض گیرہ بارہ ورش کی تھی کسی نے صلاح دی پتا جی کو کہ ششکلہ دیکھنے میں سندر ہے اسے وہاں فلموں میں کام مل جائے گا ممبئی چلے جاؤ پتا جی پورا پریوار ساتھ لے کر ممبئی کی اور چل دیئے وہاں میں سٹوڈیو در سٹوڈیو پرڈیوسرز کے پاس جاتی آڈیشن دیتی اور آخر کار مجھ پر نظر گئی نور جہاں جی کی اور انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے ایک فلم میں کام دلوا دیا زینت فلم کا نام تھا اس فلم میں پہلی بار مجھے رول کرنے کا موقع ملا اور مجھے اس فلم میں پچیس روپے ملے تھے اس پچیس روپے کی کمائی سے گھر کا خرچہ چلنے لگا اور دھیرے دھیرے مجھے اور فلمز ملتی چلے گئیں اور میں انڈسٹری میں ایک کلاکار کے طور پر کام کرتی چلی گئی اور اسی بیچ کیل سہگل کے بردر اوم پرکاش سہگل سے ملاقات ہوئی اور ان سے میری شادی ہو گئی اور مجھے لگا کہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے سب کچھ اب شانتی میں ڈھنگ سے ہوگا پر میں غلط تھی میرے گھر دو بیٹیوں نے چنم لیا تھا اور تب ہی پتی کے ساتھ انبن شروع ہو گئی منموٹاو شروع ہو گئے متبھید پیدا ہو گئے اور دونوں کے درمیان ہر روز جھگڑے ہونے لگے جس کی وجہ سے میں دکھی رہنے لگی میں نے ایک سٹیپ لیا میں اپنی بیٹیوں اور اپنے پتی کو چھوڑ کر ایک شخص کے ساتھ ودیش چلی گئی شاید یہی میرا غلط سٹیپ تھا اس شخص نے میرا غلط فائدہ اٹھایا مجھے شریرک طور پر اور منسک طور پر بہت پرطارنا جھیلنی پڑی اس کے ساتھ ودیش میں کسی طرح سے میں ودیش سے بھاگ کر بھارت آ گئی بتاتی ہیں ششکلا کہ میری طبیعت ایسی ہو گئی تھی میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا میں پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتی تھی بھیکاریوں کی طرح کھانا مانگتی تھی کوئی کچھ دے جاتا تھا تو کھا لیا کرتی تھی اور اس طرح میری حالت بھیکاریوں کی طرح ہو گئی تھی اور تب میں کلکتہ چلی گئی مدرٹ ایسا کے ساتھ لوگوں کی سیوہ کی لوگوں کی سیوہ کرتے چھ سات سال جب بیٹھ گئی تو اس کے بعد پھر سے میں ممبئی آئی اور ایک بار پھر سے میں نے فلموں میں اپنی نئی پاری کی شروعات کی یہ تھی کہانی ششکلا کی جن کے ایک سٹیپ نے انہیں بھیکاری تک بنا دیا